اسلام علیکم ناظرین میرا نام زہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک زہد یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ آپ اپنے موبائل کی لینگویج کیسے چیند کر سکتے ہیں کافی سارے دوست جو اپنے موبائل میں کی بورڈ یوز کرتے ہیں جو کوئی پلو سٹور سے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے وہ کافی ساری ایم بھی خرچ ہوتی ہے اس کو چلانے کے بعد ایڈز بھی دیکھنے پڑتے ہیں ان کے ایڈ آتے رہتے ہیں لیکن ہر موبائل میں ایک پیچر ہوتا ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے موبائل کی لینگویج چیند کر سکتے ہیں اگر ہنڈی کر سکتے ہیں اگر آپ انگلیش پہ واپس آنا چاہے تو انگلیش پہ واپس آ سکتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا سب کچھ آپ کو اس کی ویڈیو میں بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سپرائب کرنا ہے اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہیں پہ آپ میسج میں آجیں میسج میں آنے کے بعد جب آپ کی بورٹ پہ کلک کریں گے میسج ٹائپ کرنے کے یہاں پہ اوپر آپ کو سیٹنگ کا آئیکن نظر آئے گا سیٹنگ کے آئیکن پہ آپ کلک کریں گے ویڈیو کیبک کلک کرتا ہوں یہاں پہ سب سے اوپر آپ کو لینگویج کا آپشن نظر آگا پہ آپ کی بورٹ یہ دیکھیں ایڈ کی بورٹ کا آپشن آ رہا ہے آپ یہاں پہ کوئی کی بورٹ ایڈ کر سکتے میں میں یہاں پہ ایڈ کی بورٹ پہ کلک کرتا ہوں کلک پرا کوئی کافی زیادہ لینگویجز آگئی ہیں یہاں پہ ہم اوپر لکھ کر یہاں پہ ہم اردو سرچ کرتے ہیں تو دیکھیں اردو کافی زبان میں آگیا ہے سریکی اردو ارائبک اردو انڈیا اردو لٹین اور اردو پاکستان میں اردو پاکستان پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ڈن کر دیتا ہوں دوستو یہ اردو پاکستان ہمارے کیبر میں ڈن ہو چکا ہے اب اس کو کیسے ہم موقع کریں گے یہ دیکھیں ابھی فیلہل یہاں پہ انگلی سکی ہوئی ہے یہاں پہ جو بڑا بٹن یہاں پہ آپ کلک کر کے رکھیں گے جب آپ کلک کر کے رکھیں گے تو یہاں پہ نیچے اردو پاکستان آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہ اردو میں چینج ہو جائے گا اگر آپ واپس وہاں پہ انگلیس پہ جانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ دبا کر رکھیں گے اور اوپر انگلیس آ جائے گا تو آپ انگلیس پہ کلک کریں گے تو واپس انگلیس ہو جائے گا دوستو اس سے پیدا یہ ہوگا کہ آپ کی ایم بی بھی زائر نہیں ہوگی اور آپ کو ایڈ بھی نہیں دیکھنے پڑیں گے امید کہتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر پساندہ ہی ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹ کیجئے اللہ حافظ